بات ارس کرنا چاہتا ہوں کیا ہم نے غزل میں اس طرح کے شیر کہے ہیں ہم نے اس طرح کے شیر کہہ کر اپنے دل کا درد بیان کیا ہے کہ شراب بیچ کے تُو نے جو گھر بنایا تھا اسی کو بیچ کے بچے شراب پیتے ہیں ہم نے اس طرح سے شیر کہا کہ کھلونے بعد میں پہلے تُو اس رسیت سے کھیل اے میرے لال تیری فیس بھر کے آیا ہو ہم نے اس طرح سے شیر کہا کہ مکان بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا نکاح کر کے اسی کو مکان دے دینا ہم نے اس طرح سے شیر کہا کہ سگا بھتیجہ سگا بھانجہ سگا بھائی غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ پتہ لگاؤ کہ میت کسی امیر کی ہے جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ سیاسی جلسے میں سانسیں بھی روک رکھی تھی جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ سیاسی جلسے میں سانسیں بھی روک رکھی تھیں جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ حضراتِ گرامی زندگی کی سچائیوں کو سماج کی ناہمواریوں کو اور اپنے آسپاز ٹوٹتے بکھرتے ہوئے رشتوں کو اگر شاعری بنانا ہو تو ایک شاعر سے ملاقات کرنی ہوگی اور وہ شاعر ہے گجرات کے بہت ہی خوبصورت سنتی شہر صورت سے آنے والے مہمان شاعر جنابِ وسیم ملک ان کا کلام بارہا اپنے ٹیلی ویزن کے ذریعے سنا ہے انہی کا ایک شیر نظر کرتا ہوں کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی زوردار استقبال کیجئے جنابِ وسیم ملک کا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نواز وآلیکم السلام آپ نے سلام کر دیا تو میں بھی جواب دے دوں گا وآلیکم السلام صدرِ محترم جناب مستاق بیک صاحب اہلیانِ ارس کمیٹی اہلیانِ بھٹنیرا اور تمام دوست سترات میں یہاں سے اپنا شہری سفر سورو کرتا ہوں ایک مطلع اور دو شہر ملائیت ارشاد ارشاد بھی ترہ احسان سمجھ رکھا ہے کیا کہنا باہ جی حضوری میں میری جان منافع ہے بہت جی حضوری میں جی حضوری میں میری جان منافع ہے بہت ہم نے لیکن اسے نقصان سمجھ رکھا ہے ہم نے لیکن بھائی کیا کہنا جی حضوری میں میری جان منافع ہے بہت ہم نے لیکن اسے نقصان سمجھ رکھتا ہے اور اس کو میں کیسے بتاؤں کہ محبت کیا ہے آپ نے کلم دیتی تین سال پہلے اس کی ریفل ختم ہو گئی ہے اس کو میں کیسے بتاؤں اس کو میں کیسے بتاؤں کہ محبت کیا ہے جس نے دولت ہی کوئی ایمان سمجھ رکھا ہے جس نے دولت ہی کوئی ایمان سمجھ رکھا ہے آئیے کچھ اور سنانا دیکھاؤں بہت سی فرمائی سے دیکھیں لے جو لوگ اپنی ضرورتوں کے تحت جا رہے ہیں مجھے انہیں یہ بتانا ہے کہ ہماری فیلیست میں اس وقت جن شورہ کو آپ کو سننا ہے ان میں جناب جوہر کانپوری جناب حاشم فیروز آبادی جناب جمیل خیر آبادی اور جناب ساگر ترپاٹی یہ چار شاعر ہیں جنہیں اپنا کلام پیش کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ وسیم ملک صاحب کو جس محبت کے ساتھ امروطی اور امروطی کے اطراف میں سنا جاتا ہے آج بڑھنیرہ کے مشاعرے میں سامعین کا امتحان ہے میں نے بہت تعریفیں آپ کی کی ہیں تو یہاں لگنا چاہیے کہ غزل کے پسند کرنے والے غزل کے چاہنے والے اور غزل سے عشق کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں ایک بار زوردار استقبال کر کے انہیں اجازت دیں کہ یہ اپنی خوبصورت غزل پیش کریں اور آپ بلکل ویسے ہی سن کے دکھائیں جیسا کہ آپ کے بارے میں پورے ہندوستان میں مشہور ہیں ایک مطلع اور ایک سر ملائزہ فرمالے ارشاد ارشاد مطلع میں نے یوں کہا ہے کہ خموشی لب ہلانا چاہتی ہے خموشی لب ہلانا چاہتی ہے خموشی خموشی لب ہلانا چاہتی ہے کیا کہنا واہ حقیقت کھل کے آنا چاہتی ہے اور میری آواز کا رستہ نہ روکو میری آواز کا رستہ نہ روکو یہ سوتوں کو جگانا چاہتی ہے یہ سوتوں کو جگانا چاہتی ہے واہ 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 فرمائی سی غزل کا ایک مطلع اور دو تھی ارشاد ارشاد مطلع میں نے کہا ہے کہ تیری چاہت میں کسی اور کی چاہت کرنا تیری چاہت میں کسی اور کی چاہت کرنا ہم نے سیکھا ہی نہیں ایسی عبادت کرنا اور جان دے کر بھی نہ ہم سے ادا ہو پایا جان دے کر بھی جان دے کر بھی نہ ہم سے ادا ہو پایا لوگ آسان سمجھتے ہیں محبت کرنا لوگ آسان سمجھتے ہیں محبت کرنا اور یہ آزان کا موضوع چل رہا ہے پورے اندوستان میں سوشل رہا ہے میرا چھر طالب علم کا بہت پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ صبح کو پیڑ بھی مسجد کی طرح لگتا ہے صبح کو پیڑ بھی مسجد کی طرح لگتا ہے کیا کہنا اٹھ کے دیکھو کبھی چڑیوں کا تلاوت کرنا واہ 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 اٹھ کے دیکھو کبھی چڑیوں کا تلاوت کرنا تلاوت کرنا اور جس نے دنیا کو دیا امن و اخوت کا سبق جس نے دنیا کو دیا امن و اخوت کا سبق اس سے سیکھے کوئی قوموں کی امامت کرنا واہ 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 کیا اچھے شعر سنا رہے ہیں واہ 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 اس سے سیکھے کوئی قوموں کی امامت کرنا واہ اور ایک شعر اس میں نیا ہو گیا ہے ارشاد ارشاد لائزہ فرمالے خطور خاص اس سے سیکھے کوئی قوموں کی امامت کرنا اور پیڑیاں دفن ہے اس دیس کی مٹی میں میری پیڑیاں دفن ہے اس دیس کی مٹی میں میری پیڑیاں دفن ہے اس دیس کی مٹی میں میری اب تو ممکن ہی نہیں دوسری ہجرت پیڑیاں دفن ہیں پیڑیاں دفن ہے اس دیش کی مٹی میں میری دوسری حجرت کرنا اور قتل کر ڈالو سبی زندہ زمیروں کو وصیب ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ پھر تو آسان ہے لاسوں پہ حکومت کرنا پھر تو آسان ہے پھر یاد اپن ہے اس دیش کی مکنی اب تو ممکن ہی نہیں دوسری ہجرت کرنا ہے ارشاد ارشاد پڑھئے پڑھئے یہ غزل بھٹنے را میں تو میں پہلی بار آیا ہوں ممکن ہے کہ اگر ازر سے سنی ہو تو دوبارہ سن لیں ایک مطلع کی فرمائیس آئی تھی وہ پہلے پڑھ لیتا اس کے بعد غزل کے دو چار سے بیٹھے بیٹھے اپنے ہی گھر میں مسافر ہو گئے بیٹھے بیٹھے اپنے ہی گھر میں مسافر ہو گئے بیٹھے بیٹھے اپنے ہی گھر میں مسافر ہو گئے ہم نے ہجرت بھی نہیں کی اور مہاجر ہو گئے ہم نے ہجرت بھی نہیں کی ہم نے ہجرت بھی نہیں کی اور مہاجر ہو گئے ہم نے ہجرت بھی نہیں کی اب غزل کے دو چار سے مطلاح میں نے یوں کیا ہے کہ مسائل سام ہوتے ہی کیا کہنا کچھ ایسے جاگ جاتے ہیں مسائل شام ہوتے ہی کچھ ایسے جاگ جاتے ہیں ہم ہم ہوتے ہی کچھ ایسے جاگ جاتے ہیں کبھی پورے نہیں سوتے ادھورے جاگ جاتے ہیں کبھی پورے نہیں سوکے ادھورے جاگ جاتے ہیں اور یہ سونو نیگم نے جو آواز اٹھا اس پر بہت چلانے والے لوگ میرا سیر میں برسوں سے سنا رہا ہوں کہ یہ کیسی بے ضمیری ہے یہ کیسی بے ضمیری ہے کہ جاگی ہی نہیں اب تک یہ کیسی بے ضمیری ہے کہ جاگی ہی نہیں اب تک صدائے اتنی جہنے پہ تم مردے جاتے ہیں یہ کیسی بے ضمیری ہے کہ جاگی ہی نہیں اب تک یہ کیسی بے ضمیری ہے کہ جاگی ہی نہیں اب تک پر شوتم بھائی رفل بھی دے دیجے ان کو یہ کیسی بے ضمیری ہے کہ جاگی ہی نہیں اب تک یہ کیسی بے ضمیری ہے کہ جاگی ہی نہیں اب تک جا کہنا ہے صدائے اتنی جہنے پہ تو مردے جاگ جاتے ہیں اور یہ شیر بطور خاص ارشاد ارشاد جب بھی کوئی بنیاد ہلتی ہے ایک شیر دیکھے جا رہا ہوں ہمارے ہفاظت کرنا ہمارے شہر میں جب بھی کوئی بنیاد ہلتی ہے کہنا محل خاموس رہتا ہے محلے جاگ جاتے ہیں محلے جاگ جاتے ہیں اور مگر افسوس مگر افسوس اس پر بھی نہ تم جاگے نہ ہم جاگے مگر افسوس اس پر بھی نہ تم جاگے نہ ہم جاگے ازانِ صبح سنتے ہی پرندے جاگے ازانِ صبح سنتے ہی کیا کہنا حضراتِ گرامی جنابِ وسیم ملک صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے